اسلام علیکم لیکچر نمبر ٹونٹی سیونتھ سائیکالوجی فورتھ ایر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں چیپٹر نمبر ٹو جس میں ہم لوگ وہ ڈسکس کر رہے تھے پروسپیکٹیو آف کلینیکل سائیکالوجی لاس لیکچر میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا انسانیت پسندانہ نکتہ نظر جس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ انسانیت پسندانہ نکتہ نظر کیا ہے کس طرح سے کام کیا تھا ان میں کیسے کیسے ایمپروومنٹ ہوئی تھی اور اس میں کارل روجر نے کام کیا تھا کارل روجر آج ہم نے اس کی ڈیٹیل پڑھنی ہے کہ کارل روجر تھا اس نے کیا کام کیا تھا اس لیے اس ذات کا کہا جاتا تھا انسانیت پسند مفقر جس کے نظریہ کو نظریہ ذات بھی کہا جاتا ہے مطلب اسی کے نظریہ کو نظریہ ذات کہیں گے اس نے فرد کو سمجھنے کے لیے تصورات ذات مطلب جو فرد کونسپٹ تھے فرد کی ذات کے بارے میں ان کو سمجھنا اس نے ضروری سمجھا تھا جیسے کہ عرفانِ ذات، تکمیلِ ذات، غیر مشروط، مصبت تقریم، مثالی اور حقیقی تصورات کے مطلب یا تو خود مثالی یا حقیقی تصورات جو حقیقت پر مبنی ہیں ذات کے اکورڈنگ ان جیسے تعرف اس نے ایسے تصورات اس نے پیش کیے تھے اس نے کیا کیا تھا تحلیلِ نفسی کا جو فلسفہ تھا اس جیسے کو اس نے رد کیا تھا اور کہا تھا فرد جو ہے وہ فطرتن یا نیچرل جو ہے وہ غیر سماجی اور غیر اقلی ہی ہے اس نے دور دیا تھا کہ جو فرد ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر کہ مطلب نیچرلی یا بیسیک علیو جو ہے محذیب، اقل ماند اور تعمیلی سوچ کا مالک ہوتا ہے اس لیے کا کہنا تھا کہ تشویش فرد میں انزائٹی اس وقت پیدا ہوگی جب فرد کے صورات اور حقیقی ذات جو ہے اس میں ہنگ آنگی یا بیلنس نہیں رہتا بلکہ ادھر مطابقت یا مطلب ایڈجیسمنٹ پیدا نہیں ہوتی اب کیا ہے اس کا یہی کہنا تھا کہ کب تشویش پیدا ہوگی جب حقیقی ذات جو ہے فرد کی ریل سیلف جو اس کا ہے اس میں اور اس کے کونسپٹ جو ہیں ان میں ہم آنگی نہیں رہے گی تو تب کیا ہوگا تشویش یا انزائٹی پیدا ہوگی اسی طرح اس کے خیال میں یہ بھی اس کا کہنا تھا کہ ایسے افراد جن کا گردو پیش کے بارے میں ادراک منسوخ ہو جائے کہ مطلب کسی چیز کو بھی پرسیوی نہ کر سکیں اور ان کے جو ہے وقار ذات میں کمی واقعہ ہو جائے وہ اس طرح مشکلات میں آ جائیں تو کیا کیا جاتا ہے ایسے افراد کے لیے نفسیاتی طریقہ علاج سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے اس کا کہنا تھا کہ جو صحت مند افراد ہوتے ہیں وہ لوگوں کی توقعات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ٹھیک ہے اور نہ ہی وہ ایسے بننے کی ادھاکاری کرتے ہیں وہ جو وہ نہیں ہوتے بلکہ کیا ہوتے اپنی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں اور جھوٹی انا کو تار تار کر دیتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں اسی طرح دوسرے پوائنٹ میں آ جائیں یہاں پہ اس کا کہنا ہے کہ جو یہ یہاں تھرڈ پوائنٹ پہ کہ اس کا کہنا ہے کہ اندر جو ہے فرد کے اندر جو ہے فطری صلاحیت موجود ہوتی ہے جو کس لیے ہوتی ہے اس کو تکمیل ذات مطلب اس کی ذات کو مکمل کرنے کی طرف اس کو لے کے جاتی ہے جو اس کے اندر ایک نیچرل کونسپٹ یا نیچرل صلاحیت یا کپیبلٹی اس کے اندر موجود ہوتی اس سے مراد کیا ہوگی اس سے مراد ہوگی کہ فرد اپنی زندگی میں جو کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے کے قابل ہو جائے کہ مطلب جب وہ تکمیل ذات کی طرف جانا شروع ہوگا یا اس طرف سٹیپ سٹارٹ کرے گا تو کیا ہوگا وہ اپنی زندگی جو زندگی میں جو چیزیں کرنا چاہ رہا ہے وہ اس چیز کے قابل ہو جائے گا اور اپنے محول میں جس میں اس کی پربریش ہوئی ہے اس میں اس کی تعمیری صلاحیتیں فروغ پاتی ہیں اور فرد مصبت تصورات کے ذات اپناتا ہے کہ مطلب پوزیٹیو چیزوں کو لے کے چلتا ہے اور جو اس کی صلاحیتوں کے تکمیل ذات نہیں کرتی تو ایسے تصورات جو ہوتے ہیں وہ منفی بن جاتے ہیں اور وہی جو ہیں وہ امراض کا باعث بنتے ہیں اب یہاں پر بنیادی نکاد ہیں روجرز کے بنیادی نکاد اس کا کہنا تھا اس نے ان کے جو کچھ پوزیٹیو پوائنٹس دیئے تھے یا کچھ نکاد دیئے تھے اپنے نظریہ کے بارے میں اس کا کہنا تھا کہ انسان جو ہے وہ فطرت کا روخ مصبت ہوتا ہے کہ مطلب جو انسانی فطرت ہے اس کا روخ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ مصبت ہے اور جو فرد کی ذات ہوتی ہے ایک مکمل اقائی ہے ایک مکمل یونٹ ایک مکمل پوائنٹ ہوتا ہے ہر جو شخصیت ہوتی ہے وہ اپنے خود کے ذجربات سے دنیا میں رہتی ہے اور اس کا جو ایک انسان کا سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے اس کا مرکز ہوتا ہے وہ اس کی اپنی ذات ہوتی ہے یہ کس کے اقارڈن ہیں روجرز کے اقارڈن ہیں فرد کے بنیادی جدوجہد کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کی ذات اس کی سیلف جو ہے اس کی افضائش کرنا اس کو نکھارنا اور اس کی تکمیل کرنا اور فرد جس طرح دنیا کی دراہ کرتا ہے دنیا کی چیزوں کو جس طرح پر سیو کرے گا اسی طرح کا ریاکشن بھی وہ دے گا اس کے بعد ہے فرد اپنی ذات کی نیشور ماں پر زور دیتا ہے کہ میں اپنی ذات کو ڈویلپ کرنے کے کوشش کرتا ہے اسی پر اسے زور دینا چاہیے اب اس کا کہنا تھا کہ انسانیت پر زندانہ نظریہ کے مطابق جو ذاتی نیشور ماں ہیں اس میں جو رکاوٹ ہوتی ہے اسی وجہ سے ہی امراض یا ذہنی بیماریاں پیدا ہوں گی کہ مطلب جو چیز جو ہے وہ ذاتی نیشور ماں میں رکاوٹ بن رہی ہے کہ مطلب سیلف کی ڈیویلپمنٹ اچھی نہیں ہو رہی ہے تو وہی چیز رکاوٹ بنے گی اس طرح انا کے دفاعی رد عمل پر حد سے زیادہ انحصار کرنا جیسا کیا ہے ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے فرد حقیقت سے دور ہو جاتا ہے مطلب اپنی انا کو یہ فرائیڈ کے ہیں انا کے دفاعی رد عمل جس پر حد سے زیادہ انحصار کرنا کہ مطلب اپنی انا یا اپنی ایگو کو ڈیفینس کرنے کے لیے جو رییکشن دینا اس کی بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی نیکس پوائنٹ بے جو ہے یہ یہاں پہ ہے نام واقف سماجی حالات اور ناکس سموزش کے مطلب کچھ ایسے سوشل حالات یا سٹانسیز رہے ہوں کہ جس میں اس کی لرننگ جو ہے وہ اچھی نہیں ہوئی پوزیٹیف نہیں ہوئی اس کے ساتھ ہے حد سے زیادہ نفسیاتی دپاؤ کہ مطلب ایک سیچویشن ہے ایک لیمٹ ہے وہاں تھا کہ اگر دباؤ ہے یا سٹریس ہے تو اگر اس سے ایکسٹریم لیول پہ چلا جاتا یا اس چیز سے بڑھ جاتا تو کیا ہوگا وہ سرگلوجیکل سٹریس بن جائے گا یہاں پہ کیا ہے جو انسانیت پسند آنا ماہرین ہے وہ رجائیت پسند ہے نا پسندیدہ محولی اصرات کو تکمیل ذات کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں اور انہی کا کہنا ہے کہ جب محض قابل مشاہدہ کردار پر تجربات کیا جاتے ہیں تو فرد کی اندرونی زندگی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا اس کی اندرونی زندگی جو ہے وہ نگلیکٹ یا نظر انداز ہو ہی جاتی ہے اب ان کا کہنا تھا کہ ماہرین ہے موزش اور دیگر نفسیاتی معامل جو تھے ان کا روایتی تحقیق کے مطابق ان لوگوں نے اسی پہ انہی موضوعات پہ رہے ہیں انہی کو اہمیت دی ہے اسی سے جاننے کے کوشش کی ہے اور انہوں نے کیا کیا تھا ماضی کے بجائے جو تھا مستقبل کے بارے میں زیادہ پور امید تھے مطابق ہمارا آنے والا جو وقت ہے وہ زیادہ پور امید ہے ماضی میں جو ہو گیا سو ہو گیا انہی یہ معامل کو اہمیت دیتے ہوئے کیا کیا تھا جن کی سائنسی اہمیت بہت کم ہے مثلا محبت، امید، تخلیقیات اقدار ذات کی نشورمہ، تسکینہ، ذات اور تکمیلے ذات وغیرہ مطابق انہی چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے اب آج ہمارا یہ جو ہیں پروسپیکٹیو اف کلینکا سائیکالوجی یہ کمپریٹ ہو گئے ہیں تو انہی نکتہ نظر کی بنیاد پر کیا ہے کرداریت کے مقابلے میں کم سائنسی ہے یہی والا طریقہ مگر ان کا اسرار جو ہے جدید ماہرین نفسیات جو ہیں ان کو انسانی وجود سے متعلق مطلب جو انسان کے وجود سے اہم پوائنٹس یا ایشیوز ہیں ان پر بحث کرتی ہے یہ کیا کہتی ہے کہ انسان جو ہے اس کو فطرتاً آزاد باوکار اور نیکی کا پر تو سمجھتے ہیں کہ مطلب انسان جو ہے وہ نیچرلی جو ہے وہ آزاد باوکار اور نیکی پر پیدا کیا گیا مطلب پوزیٹیو تھورٹس کے ساتھ اس کا جو نیچرل ہے ہومن وہ اس کا پوزیٹیو روخ ہے یا وہ پوزیٹیو بیس پر ہی پیدا کیا گیا آج ہمارا جو ہے پروسپیکٹیو اف کلینکل سائیکالوجی جو پوائنٹ ہے یا ٹاپک ہم لوگ پڑھ رہے تھے وہ آج کمپلیٹ ہوئے ہیں ان میں سے آپ لوگ کو یہ ہے کہ ان میں سے آپ لوگ کو ایک کوسچن آئے گا کسی ایک پوائنٹ پہ ہو سکتے دو بھی آ جائیں مطلب کوسچن کے دو پارٹس ہوتے ہیں تو ایک پوائنٹ یہ ہوگا ایک اس کے ساتھ کوئی اور آئیڈ کر دیا جائے گا تو ان کو آپ نے بہت اچھی سے لونگ کوسچن کے ساتھ تیار کرنا ہے ان میں سے مست ایک دو کوسچن آجاتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تھینکیو اس میں سے کوئی کوسچن ہو تو آپ لوگ پوچ سکتے ہیں اللہ حافظ